حضرت آپ نے دیکھا بھی حالیا قربانی کا سیزن گزرا تو ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسے ویڈیوز آئیں وہاں سے جس میں دیکھنے میں آیا کہ جانوروں کو انہوں نے بڑی بے دردی سے گولیاں ماری ہیں اور جانور زخمی ہوئے اور وہ پھر جب نڈھال ہو گئے تو وہ گر پڑے پھر فوراں ان کو زبا کر دیا تو حضرت یہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ جانور کنٹرول نہیں ہو رہا اس کو اس طرح گولیاں مار کے گرانا چاہتے ہیں اور پھر زبا کرتے ہیں تو حضرت اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کیا اس کی اجازت ہے پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شکر کریں انسانوں کو گولیاں نہیں ماری جانوروں کو ماری ہیں پاکستان تو انسانوں کو مارتے ہیں لگتا ہے ان کو انسانوں کو مارنے کا موقع نہیں ملا میں سوچا کہ جب قربانی کے جانور پھر ہاتھ ساپ کر لیں لگتا ہے یہ ایسے منچلے لگ رہے ہیں کہ ان کو جا ہے انسان مارنے کا موقع نہیں ملا پاکستان ہوتا آپ انسان مرتے ریکھتے ہیں آئے دن صبح شام مر رہے ہیں بلکہ گلے کاٹے جا رہے ہیں اسلام آباد کو جو واقع ہے وہ گلے ہی کاٹ دیا ٹیکہ کر کے کیسے کہا واقعہ کس کس کا نام لوں تو پاکستان ملک جو ہے اس پر تو کیا آفت آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی حفاظ فرمائے کہ وہاں تو انسانوں پر گولیاں چل رہی ہیں انہوں تو پھر بھی ایوانوں پر چلائیں لگتا ہے ان کو انسانوں پر گول چلانے کا موقع نہیں ملا اور دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور پر اس طریقے کا ظلم اور وحشیانہ حرکت جو ہے یہ لگتا ہے انسان نہیں یا مسلمان نہیں کر سکتا کیونکہ بے زبان جانور پر اس طرح کو ظلم کر کے آپ گولیاں مار مار کی زیبہ کریں جبکہ یہاں امریکہ یورپ کے لوگ وہ ربڑ بولٹ مارتے ہیں جانور کے ماتھے میں وہ تھوڑا سے بیوش ہو جاتا ہے تو اس کو زیبہ کرتے ہیں اس میں اکرام فتوہ دیتے ہیں بھئی مقروع ہو گیا وہ ربڑ بولٹ مارنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی تقریب جاتی ہے تو اندر کا خون وہ سک ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے تو زیبہ کے وقت زیادہ خون نکلتا نہیں دم مصفو جس کو کہتے ہیں حرام خون وہ زیادہ سے زیادہ نکلنا چاہیے وہ رگوں کے اندر خون کے اندر جس گوشت کے اندر وہ خوشک ہو کے جم نہ جائے وہ حرام ہے اس لئے مقروع ہو جاتا ہے کہ گولی مار کے جب اس کو کرتے ہیں تو اس تقریب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ اندر جم جاتا ہے یا بے ہوش اور مدوش ہونے کی وجہ سے وہ خون اندر رگوں میں جم جاتا ہے تب ہی تو منع کرتے ہیں اب ان نالیکوں کو لگتا مسئلہ بھی پتا نہیں انہوں نے جب گولیاں مار رہے ہیں کہ جب ویسے قابو نہیں آتا جانور تو جب گولیاں مار دو تو بھئی یہ بلکل یہ وحشیانہ حرکت ہے اس سے تو قربانی بھی مقروع ہو جاتی ہے مقروع ہو جاتی کیونکہ ان کی رگوں کے اندر جو خون جم جائے گا زیبہ کے وقت جو نکلے گا نہیں حرام مغز ہوتا ہے نا وہ حرام مغز کو نہ کٹے آپ نے بہت سے کسائیوں کو دیکھا ہوگا یوٹیوب بھی دیکھا ہوگا لیکن جو چار رگے ہیں آپ وہ چار رگے کار دیں بس کافی ہے بس چھوڑ دے اب اب خون نکلے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ چونچ مار مار کے نا اس کی نوک مار کے وہ جو حرام مغز چڑھ رہا نا اس کو کارتے ہیں وہ اتنے بے اقوامک ہیں حالکہ اس حرام مغز جو ہے اس کے کنیکشن دماغ سے رہنے کی وجہ سے خون نکلتا رہتا ہے خون زیادہ نکلتا ہے کیونکہ اس سے اس کے موت واقعہ بھی نہیں ہوتی اس سے کنیکشن باڈی کا رہتا ہے اور خون تو مقصد خون نکلے لیکن آپ بہت سے قصائی دیکھیں گے وہ اس کی نوکیں مار مار کے بھائی اللہ کی بندی آپ نے نرخرا یہ رگے چار رگے کار دیں یا تین رگے کٹ گئی ہیں بس کو چھوڑ دیں اور اس دماغی کنیکشن کی وجہ سے وہ خون نکلتا جائے گا دم مصفو تو یہ گولی گولی ماری جادی ایک تو اس پر ظلم اور زیادتی بھی دواجہ کی اور دوسرا گولی مارنے سے وہ اس کا اندر خون جسمیں جمع مدوشی اس پر تاری ہوئی اب آپ زیبہ کر رہے ہیں تو دم مصفو زیادہ نکلا نہیں سہی وہ اندر گوشت میں خوشک ہو گیا جم گیا وہ آپ گوشت پکائیں گے وہ یہ آپ کھائیں گے اس لئے قرار دی گئی کہ مکرو ہو جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر جانور وحشی ہو گیا ایسا وحشی ہو گیا وہ تو آپ سے باہر ہو گیا قابو ہی نہیں آ رہا تو وحشی جو جانور ہے پالتو ہو بھرے جیسے گائے بھین بکری وغیرہ اب زیادہ بڑے جو جانور ہیں وہ عام طور پر وحشی ہوتے ہیں اوٹ ہے وحشی ہو گیا یا اسی طرح کہ بیل وحشی ہو گیا گائے وحشی ہو گئی تو قابو سے باہر ہو گئی تو اس کے لئے اس کے لئے زیبہ استراری کی بھی جازت ہو جاتی ہے زیبہ استراری زیبہ اختیاری تو اس کو کہتے ہیں کہ بقیدہ آپ رگے گلے کی پکڑ کے کٹیں ایک زیبہ استراری جیسے شکار جب کرتے ہیں شکاری کو شکار کو جب مارتے ہیں تیر تو زیبہ استراری ہے وہ اس کے بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا اور اس کو ہیرن کے جو پیٹ پہ لگا ہیرن گر کے مر گیا تو حلال ہے حالانکہ اس کو آپ نے گلہ کاٹ کے خون دم میں مصفو نکالا نہیں تو شریعت کہتی یہ استراری زیبہ ہے لہذا وہ آپ کے تیر لگنے سے جتنا خون نکل گیا بس وہ اس کے قائم مقام ہو گیا کہ دم میں مصفو نکل گیا لہذا یہ ہیرن حلال اسے کتہ آپ نے چھوڑا بسم اللہ پڑھ کے شکاری کتہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اسے ہیرن پہ حملہ کیا اس کو بمور دیا اور جب بارہ آپ پہنچتے پہنچتے وہ ہیرن مری گیا تو وہ ہیرن حلال ہے کیونکہ کتہ نے جو اس کو زخمی کر کے جو ہے وہ خون کہیں سے بھی جتنا نکال دیا وہ جو زیبہ استراری ہوا ہے وہ اختیاری کے قائم مقام ہو گیا کہ دم میں مصفو نکل گیا لہذا آپ وہ مرہ ہوا ہیرن وہ مرہ ہوا نہیں وہ حلال ہو چکا ہے کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کتہ چھوڑا اسی طریقے سے اگر پالتو جانور بیل وغیرہ یہ وہ وحشی ہو جائے تو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے قابو کریں آپ زیبہ استراری کے طریقے پہ یا جیسے گولی مار دی گولی مار کے اس کو انہوں نے گرا دیا پھر زیبہ کر دیا ایسی اگر خاص جو ہے وہ سپیسیفک ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس میں آپ کو اس کی گنجائش و اجازت ہے اور بعض ویڈیوز میں ایسا لگا کہ جس طریقے سے گولی مارنے والا بھی ڈر رہا ہے خوف پتاری ہے اور لگتا ہے وحشی ہو گیا ہوگا جانور اس وقت اس کی گنجائش ہے لیکن عام حالات میں اس کو فن بنانے کی اجازت نہیں ہے فن بنانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر جیسے کہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ وہ چھوٹی پسٹل کے ساتھ مار رہے ہیں اب پسٹل کی گولی تو خیر وہ ایسی نہیں ہے کہ بہن سے گولی مارنے سے آپ گر جائے اب اس کو زیادہ زیادہ گولی ہمارے جا رہے ہیں تو یہ وہ زیادتی ہے یا جانور کو مارنے کے لیے جو گولی متین کی گئی ہے شکار کے لیے جیسے کرتے ہیں آپ وہی گولی استعمال کریں تاکہ لگے تو جانور جو ہے وہ اس کو آپ جلدی سے پھر اس کو زیبہ کریں اگر وہ وحشی ہو گیا تو لیکن اول تو یہ ہے کہ اس کے سو راستے ہیں لیکن یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پاکستان میں اس سال دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن یہ قابل افسوس ہے یہ جو اس طرح کا جو ہے وہ انیملز کے اوپر یہ ظلم جو ہے یہ دنیا دیکھتی ہے دنیا کو تو موقع چاہیے آپ دینے اسلام کی گائیڈ لینڈ کو فالو کریں والا بات ہے دنیا تو خیرہ ہر حال میں آپ کو چھوڑے گی نہیں اسلام اور کفر کا یہ مقابلہ تو چلتا ہے اور وہ ڈبل سٹینڈر کفر کرتا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے وہ جو گائیڈ لینڈ اسلام کی ہیں جو ترہم کی ہیں اس لئے جانور کو زیبہ کے بارے میں تو اس قدر تاقید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھوڑی بھی خوب تیز اچھی طرح کر لو تاکہ بعد چھوڑی رکھتے ہیں اس کو کار دو کار دو بس فوراں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور ہاتھ پہر بھی اس کے اچھی طرح باندھو تاکہ اس کے طلب نہیں ہے اسے اس کو تکلیف نہ ہو تو بڑی پوری گائیڈ لین ہے اسلام کی اس کو فالو کرنا چاہیے تو اس کے مطابق انشاءاللہ پھر کوئی گناہ اور کراہت کی بات نہیں ہے جی ضرور